ناظرین گزشتا رات پاکستان کا دل ایک دوہ پھر دھڑکا ہے پنجاب ایک دوہ پھر بولا ہے پنجاب ایک دوہ پھر جاگا ہے پنجاب کے اندر ایک دوہ پھر امران خان امران خان کی آواز آئی ہے اور پنجاب ایک دوہ پھر باہر نکلا ہے زمنی الیکشنز ہیں بائی الیکشنز ہیں لیکن semi political activity massive political moment آدھر آئی ہے کوئی کھانے نہیں تھے کوئی بریانی نہیں تھے کوئی کرسیاں نہیں 隊بل نہیں کراوتے کچھ بھی نہیں تھا لیکن جو کچھ قصور میں ہوا جو کچھ لاہور میں ہوا اور پنجاب کے مختلف جگوں پر ہوا ہے وہ غیر معمولی تھا اور ایک دفعہ پھر پنجاب نے کھل کر بولا ہے کہ عمران خان عمران خان یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پنجاب ہی فیصلہ کرے گا پنجاب ہی ڈیسائیڈ کرے گا اور پنجاب ہی ہے جس نے ایٹ دا اینڈ آف دا دے فیصلہ کرنا ہے پنجاب کے اندر عمران خان کا سایاں محسوس ہو رہا ہے قصور کے اندر جو کچھ ہوا ہے پہلے وہ دیکھ لیں جلس اسے کو دیکھ لیں یہ آواز محسوس کریں یہ عوام کا شور محسوس کریں یہ انرجی آپ نے سننی ہے اور اس کو محسوس کرنا ہے پورا پنجاب بولنا شروع ہو گیا ہے اور یہ آوازیں جو پورے پاکستان سے محسوس کی جاری ہیں اب نونڈک کے رہنما بھی بول رہے ہیں لیکن اسے پہلے یہ بات آپ نے یقینی بنانی ہے کہ آپ دوام سر جو انڈیپنڈنٹ میڈیا پاکستان میں کام کر رہا ہے آواز اٹھا رہا ہے آپ کی آواز بنا ہوا ہے لیکن جبر کا زیادتی کا ظلم کا شکار ہے برائی مربانی ان کا ساتھ دیں سیاست ڈوپی کے دس ماہ سے بند ہے اور یہ بند صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ کسی کی آنا کی تسکین نہیں ہو رہی کسی کی آنا کی تسکین کے لیے اسے پاکستان میں بند کر دیا گیا ہے روک لیا گیا بلکہ بہت ساری جگہوں پر تو ہمارے جو ٹیم لیڈ ہیں عدیل عبیب صاحب وہ خود بتاتے ہیں کہ انہیں آفرز بھی کی گئی بڑی بڑی آفرز کی گئی کہ جنب یہ پیسے لے لیں صرف یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے مال بھی اچھا کمالیں گے لیکن اپنی پولیسی اور ایڈیٹوریل لائن پر کمپرمائز نہیں کیا جس کی وجہ سے سیاست ڈوپی کے بند ہے لائک کریں سبسکرائب کریں جوائن کریں ہمارے ممبر بنیں پیٹریون میں جائیں ہمیں سپورٹ کریں اور اس ریچ کو بھی ماکسیمم کرنیں اب آگے بڑھتے ہیں اور نون لکھ کے جو رہنما ہیں گجرات سے اب یہ بڑی اہام ترین شخصیت ہے یہ عابد رضا کوٹلا ہے یہ ٹیلی فیشن پر سکرین پر بٹ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی جیتے ہوئے نہیں تھے ہم ہر جگہ پر سیکنڈ نمبر پر تھے ہمیں زبردستی یعنی یہ جیت کا ڈھول ہمارے گلے میں ڈالا گیا ہے اور ہم لوگ برا محسوس کرے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہر جگہ پر ہم لوگ آرے ہوئے ہیں ان کے زمانے سنیں ہم پی ٹی آئی کے ہر کینیڈیٹ کے سیکنڈ آئے ہیں کیوں یہ کیوں ہوا ہے چلے یہی سے شروع کرتے ہیں دیکھیں یہی سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا سمپل سا محورہ جو ڈٹتا ہے ووٹ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران ڈٹ گیا اور ووٹ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اچھا ٹھیک ہے ہمارا ہم یہ ہوا چلی ہے جسے آپ ڈینائے نہیں کر سکتے ساتھ ساتھ عجمل جامی صاحب کے ایک ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو ترجمانی کرتی ہے کہ عمران خان کس فرائم آف مائنڈ میں ہے عجمل جامی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ان کی احساب پر حاوی ہے اور احساب کے جنگ میں عمران خان ہارنا تو دور کی باتیں ایک قدم بھی پیچھے نہیں آ پارا عجمل جامی صاحب کو سننے تو اس سے آپ سمجھیں کہ عمران خان صاحب کیسے کھیلتے ہیں اور وہ انہی وجوہات کی بنیاد پر نرز کے سوار ہیں احساب کے اور ایک بات اور یہ تہہ ہوئی ہے جو سامنے کی بات ہے کہ ان کے احساب نہیں ٹوٹ سکتے جو جیل ہو قید ہو پکر دھکڑ ہو الیکشن میں جو کچھ ہوا نشان واپس لیا گیا ایک تو مقبولیت بڑی کم نہیں ہوئی تو مسلسل بڑی آواز ملتی ان کے چاہنے والوں کو سوشل میڈیا اور تیسا خود انہیں پریکٹیکلی سکو بھگت کے حروز بیان دیتے ہیں جب صحافیوں سے جیل ملتے ہیں تو حاصل ہوتے ہیں حکمرانوں پر تبرے کر رہے ہوتے ہیں عجب و غریب ناموں سے یاد کر رہے ہوتے ہیں تو وہ احساب پر سوار ہیں اور جس طرح سے وہ عصاب پر سوار ہیں جس طرح سے وہ کا مقبولیت کا پیمان ہے جس طرح کے وہ بیانات دے رہے ہیں اس وجہ سے بھی زرداری صاحب کا بیان جیل میں رکھیں جو وقت بہت کام ہے دوسری طرف مریم صاحبہ کوشش کر رہی ہیں کہ اپنا امپیکٹ بنا سکیں لیکن جو امپیکٹ وہ کر رہی ہیں وہ اور زیادہ خراب ہو رہے ہیں پنجاب میں جو تندور ہیں بند کر دئیے گئے ہیں یعنی آج بھی ہمیں بھی روٹی بڑی مشکل سے ایویلیبل ہوئی ہے تو اندازہ لگانے کے ایک طرف تندوروں والوں کے ساتھ جو انہوں نے ڈراما کیا اور کہا کہ چار روپے روٹی نیچے کر رہے ہیں سستی کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے ایک ریسرچ ہے اب چار روپے روٹی سستی کر کے سولہ روپے کی کر دی سولہ روپے کا مطلب یہ ہے کہ ایک روپے کا سکھا ایک روپے کا سکھا ایویلیبل نہیں ہوتا اور پانچ روپے کا سکھا بھی ہارڈلی مارکٹ میں ایویلیبل ہے یعنی کہ آپ یا تو اسے دس روپے کی کر سکتے یا بیس کی یا اکتنیس کی یا پھر کم از کم بیس کی یا پندرہ کی کر سکتے لیکن سولہ روپے یہ جو ایک روپے ابھیج میں رکھا گیا ہے یہ اصل ڈنڈی تھی جو یہ حکومت مارنا چاہ رہی تھی لیکن اس کے پیچھے جو ریسرچ ہے یہ چالیس سکنڈ کی ویڈیو دیکھنے اس میں یہ ایکسپلائن کر رہے ہیں آپ کو کہ یہ ریسرچ چار روپے کی کیا کی گئی ہے لیکن جو پوسٹر جگہ جگہ پر لگا رہے ہیں یہ پلاسٹک کے پوسٹر لگا رہے ہیں اور پلاسٹک کے پوسٹر جو لگا رہے ہیں وہ ایک پوسٹر سو روپے کا ہے ان کے مطابق بلکہ ویڈیو سن لیں اور ایک دفعہ دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائیں یہ جی دیکھیں یہ محترم منی نمار کی مہدائیات کا سو گرام روڑی کیمت سونہ پہ جبکہ پہلے جو نار تھا وہ ایک سو پکراس کے راکھ باتا اب دوسرا بلنڈر سنیں اگر اس پوسٹر کیا گیا ہے یہ پلاسٹک میں ہے کاغذ میں نہیں ہے یہ دیکھیں یہ پلاسٹک میں ہے کاغذ میں نہیں ہے اگر یہ کم سے کم گوربیڈ لیول پر سو روپے کا چھپا ہو اگر ایک لاکھ تندور انڈالے کے مطابق پنجاب میں ہو تو آپ کا ایک روڑ سے اوپر ہٹا یہ سو روڑ سے کم بھی ہوگا اور یہ ہر تندور کے اوپر ایک ایک پلاسٹک کا پوسٹل لگا دیا گیا ہے خالی لاہور شہر کے اندر پندرہ ہزار پندرہ ہزار ایک شہر کے اندر تندور ہیں اور یہ اگر ہر تندور کے اوپر لگا ہوا ہے تو اس کی قیمت کا بھی آپ خود یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے پہلے جو بیک کا توڑا اٹا جو انہوں نے دیا تھا دس دس بیس بیس کلو اس کے اوپر بھی میاں صاحب کی تصویر پھر اخباروں کے اندر اشتہارات پھر ٹیلیویشن کے اوپر اشتہارات پھر اشتہارات پھر اوپر اشتہارات اس کے اوپر اشتہارات یعنی عجیب و غریب ہے جو کہ اشتہارات کا معاملہ چل رہا ہے تو تندور کے اوپر جو معاملہ انہوں نے گرم کیا ہوا ہے اس کے اوپر نرندرہ موڈی بھی یعنی ہمارا مزاک اڑا رہے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے پینگے لگانی تھی جن کے ساتھ عساق ڈارہ صاحب نے بغیر سوچے سمجھے ایک بلنڈر فورن پولیسی کا بلنڈر کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم بھارت کے ساتھ اجارتی تعلقات شروع کرنے والے ہیں موڈی نے جواب دیا ہے بلکہ جواب نہیں یہ تماشا ہے اور یہ کس کر تماشا انہوں نے پاکستان کے اندر سب کو مارا ہے اور جو تجربات ہوتی رہے انہیں مارا ہے موڈی کہتے ہیں کہ روس میں تیل کی خریداری کا فیصلہ ہم نے ملک کی مفاد میں کیا کئی ممالک کی صورتحال خراب ہوگی ہے کئی دیوالیاں ہو گئے ہیں یہاں تک کہ ہمارا ایک پروسی ملک ہمارا ایک پروسی ملک آٹے کے لیے ترس رہا ہے جو کہ پہلے دہشتگردی پھلا دا تھا آٹے کے لیے ترس رہا ہے اب اس کے اوپر موڈی کو امگالیاں دے سکتے ہیں لیکن موڈی کہہ ٹھیک رہا ہے کہ یہاں پر روٹی آپسستی کرنے کے لئے جو ڈرامے آپ لوگوں نے کیے ہیں اس کے اوپر دنیا ہنس رہی ہے انٹرنیٹ بند کر کے جو ڈرامے کیے اس کے پر دنیا ہنس رہی ہے ٹویٹر بند کر کے جو ڈرامے کیے دنیا اس پر ہنس رہی ہے یعنی ایک ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مسخراپن ہے جو اس ملک کے اندر شروع کروایا گیا ہے اور موڈی پولیٹیکل کیمپین میں یہ تانے مار رہا ہے پولیٹیکل کیمپین میں یہ بات اٹھا رہا ہے تو سمدھی صاحب نے ہمارے نے جا کر کہا تھا کہ میں موڈی کے ازاد جناب دوبارہ سے تعلقات شروع کروں گا موڈی نے بارال انہیں ہر ایک جنڈلی لیے دکھا دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب رہنے دیں پہلال اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ سمجھ سے باہر ہیں لیکن پاکستان کے اندر بدخصمتی سے ہو رہی ہیں خبر پختنخواہ میں باجوڑ میں جو آزمنی انتخابات ہونے والے ہیں وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ خفیہ اداروں نے کوئی کاروائی کی ہے باجوڑ واقعی کی بقاعدہ تحقیقات کر کے ملاوث افراد کی خلاف کاروائی کریں گے یہ کہا جا رہا ہے جناب تحریک انصاف کے جانب سے لیکن ہوا یہ ہے کہ اطلاعات کے مطابق جو پاکستان کا پریمیر خفیہ ادارہ ہے انٹیلیجنس ایجنسی ہے یہ مبینہ مداخرت کے باعث پولنگ عملے نے الیکشن کے بائیک آٹ کا اعلان کر دیا اور یہ الیکشن کے عملے کو باجوڑ میں جا کر مارا گیا ہے بند کر کے انہیں مارا گیا ہے اور انہیں روکا گیا ہے اس کے اوپر جو وہاں کے کلیر کے انہوں نے بہرطال کی کر رکھی ہے لیکن زمنی الیکشن ہو رہے ہیں ایوان میں ووٹ ڈالنا ہے لیکن پاکستان کے جو پریمیر خفیہ ادارہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے جو وہاں کے ریٹرننگ آفیسر ہیں ان کے بقول انہیں جا کر پریشرائز کیا گیا انہیں مارا گیا انہیں چینج کرنے کا انہیں تبادلہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور ان سے تمام تر ڈیٹا لینے کے حوالے سے بھی باتچیت ہوئی ہے یعنی یہ اپنے آپ میں اس والیہ نشان ہے اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان کے اندر شکوے شکایات ہوتے ہیں اور باتچیت کی جاتی ہے کہ اداروں کو سیاست کے اندر گسیتا جاتا ہے اداروں کو سیاست ملا کر باتچیت کی جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں نہیں ہونے چاہیے سائرہ بانو ان کا تجزیہ ہمیشہ ہی بڑا زبردست قسم کا تجزیہ ہوتا ہے تیکھا تجزیہ ہوتا ہے انہوں نے اپنی اکالیا ویڈیو میں بیان کیا ہے کہ کیوں چھوٹی بہن رشتہ کرنے مالک کو چھوٹی بہن پسند آئی تھی وہ وضعات بھی سن لیں کہ چھوٹی بہن کیوں پسند آئی تھی یعنی کہ ان کو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑھ رہی کہ جہاں پر رکوع کی جگہ ہے یہ سجدہ کر لیتے ہیں کہ جنہوں نے آئی ایم ایف ہو گیا گرین انشیائٹیف پاکستان ہو گیا بارہ کو پول ہو گیا سارا کریڈٹ ہٹا کے کسی اور کو دے دیا مجھے تو اسی وقت سے پتا تھا کہ رشتے والوں کو چھوٹی بہن پسند آئی تھی اب دوسری طرف کچھ بیرل اکومی خبریں بھی پاکستان کی حوالے سے ہیں ایک خبر آئی ہے اور یہ اخبار کا تلاشیہ خورم اکبال صاحب نے شیئر کیا ہے یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کے خیرخواں کا ایک گروپ عمران خان اور ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات ختم کروانے کے لیے متحد ہو رہا ہے ایک ریٹائٹ تھری سٹار جرنیل بھی گروپ میں شامل ہیں پاکستان کے خیرخواں اور یہ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ میں اختلافات ختم کرنے کے خواہیں قومی ہمہانگی اور سیاسی استقام پر تبادلہ خیال ہوگا حکمت عملی مرتب ہوتے ہی میڈیا کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی پاکستان کے خیرخواں کا ایک گروپ یعنی کہ پاکستان کے خیرخواں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیل بھی ہو سکتے ہیں اور ایکسٹرنیل بھی اور بتایا جارہا ہے کہ ایک تری سٹار جرنیل اس گروپ کے اندر شامل ہیں جو عمران خان اور ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک خبر ہے اور یہ بڑی خوفنا قسم کی خبر ہے خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو پاکستان کو لون دینا ہے بتایا جارہا ہے کہ تقریباً آٹھ سے دس ارب روپے یا چھے سے آٹھ ارب روپے آئی ایم ایس سے مانگے جائیں گے لیکن پاکستان آئی ایم ایف جب بھی قرض دیتا ہے کسی ملک کو تو ایک کٹیگری بناتا ہے مختلف کٹیگریز کے اندر انہیں شامل کر کے ان کٹیگریز کے حساب سے انہیں امداد دیتا ہے پاکستان کو اس نے خانہ جنگی والے کٹیگری میں شامل کر دیا جس میں سودان ہے جس میں سومالیا ہے جس میں شام ہے جس میں عراق ہے اس کٹیگری کے جن ممالک کے اندر خانہ جنگی ہوتی ہے جن ممالک کے اندر جنگ ہوتی ہے جن ممالک کے اندر تباہی پھیلی ہوتی ہے ان ممالک کی فیرس میں پاکستان کو شامل کر دیا گیا ہے اب یہ خوفناک ہے یہ سوچنے کا مقام ہے یہ سمجھنے کا مقام ہے لیکن ظاہر ہے ہم نے ڈرامے کرنے اور ہم نے اسی طرح سے معاملات کو آگے لے کر جانا ہے آخر میں ایک مزایہ خبر ہے انٹرسنگ خبر ہے خبر یہ ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو ٹویٹ آیا ہے کہ انہیں کسی صافی نے فون کیا کہ جناب فون کرتے رہے انفرمیشن کے لیے معلومات کے لیے مریم اورنگزیب صاحبہ نے فون نہیں اٹھایا تو جب ان صافی کی مریم صاحبہ سے ملاقات ہوئی اورنگزیب صاحبہ سے انہوں نے شکوا کیا کہ جناب فون نہیں اٹھاتی آپ کو فون کرتے ہیں مریم اورنگزیب نے کہا کہ میں تو شاہزیب خانزادہ کا فون نہیں اٹھاتی تم تو چھوٹی سی چیز ہو تم تو چھوٹے سے صافی ہو تو صافی چھوٹا اور صافی بڑا یہ مریم اورنگزیب صاحب آج کار ڈیسائیڈ کر رہی ہیں یہی وہ سریعہ ہے اتفاق کا سریعہ یہی وہ تکبر ہے فیرونیتہ رہونت ہے جو ان کے اندر نظر آتی ہے اور اس کے اوپر عدیر راجہ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور پاکستانی میڈیا کے اندر خوبی ہوئی جو شخصیت ہیں عدیر راجہ صاحب ہیں لکھتے ہیں میں نے ان بی بی کو منت ترلے کرتے دیکھا ہے نیوز مینیجرز اور انکرز کا وزارت جانے کے بعد اس بار بھی کریں گے اور یہ بات سچ ہے یہ جب ان کی وزارت چلی گئی تھی یا حکومت ان کے نہیں تھی تو ان کا جو رمیہ تھا وہ اور تھا یار رکھی گا اللہ حافظ دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ